بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ میں ڈش جو بنا رہی ہو نا یہ ہے افغانستان کی جو ڈشیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک ڈش ہے یہ جو کہ فرائی چاپس ہیں جو ڈگریوی کے تو میں آپ کو یہ دکھاتے ہوں سب سے پہلے یہ چاپس ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ لے لیں جس میں یہ اس طرح کی بوٹیوں کی ہیں یہ بڑی چاپس ہیں یہ دیکھیں گا یہ اس طرح سے تو یہ لے لیں جائے گا تو اس کو میں بوائل کروں گی پہلے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی لسن تھوڑا سا ڈالوں گی اور اس کو بوائل کر لوں گی اور بوائل اس طرح سے کریں گے کہ کم پانی میں کھڑی کھڑی رہے ہیں یہ بلکل گلے نہیں ٹھیک ہے اور پانی بھی اس کا خشک ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں جو جس چیز سے میں میرینیٹ کروں گی اس کو او یہ چیزیں ہیں یہ دیکھئے گا یہ دہی ہے اور ایک پہلی دہی لیا ہے یہ اس میں ہرا دھنیا جائے گا یہ یہ ہری مرچے جائیں گی لسن جائے گا یہ ادرک کا ٹکڑے ہیں اچھے خاصے بڑے بڑے یہ جائیں گے اور یہ لیمن ہے ٹھیک ہے تو یہ ان سب چیزوں کو نا میں اس میں دہی میں ڈال کے نا تو اس کو میں میش کرتی ہوں اس میں گرینڈر میں ڈال کے اس کو بناتی ہوں اور پھر اس کو میں جب گوش ہو جائے گا تو اس میں میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی تھوڑی آدھا گھنٹے کے لیے کیونکہ وہ تو گوش ہو جائے گا تو اس کو بہت زیادہ زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد جو خوش مسالے ہوں گا جو اس میں ڈلیں گے یہ جو دہی کا جو بناوں گی پیسٹ اس میں جو خوش مسالے ہوں گا وہ میں آپ کے سامنے دکھاؤں گی بنا کے اور پھر اس کو میرینیٹ کر کے دکھاؤں گی چاوز میں نے بوائل کر لیا یہ دیکھی گا یہ اس طرح سے ہیں یہ بلکل وہ اتنے زیادہ تھوڑے ہارڈ ہیں اتنے وہ نہیں ہیں سوفٹ نہیں ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تو میں نے اس لیے دیکھیں اس میں کوئی یخنی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل خوشک ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی اس میں ہم نے یہ ڈالنا ہے یہ دیکھئے گا یہ میں نے آپ کو دکھایا جو ساتھ جو چیزیں بتائیں تھی وہ میں نے یہ پیس لیا اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا اس طرح سے اس کے اندر جو چیزیں جائیں گے وہ میں ابھی دکھاتے ہوں اس کو اس سائٹل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ مسائلے یہ دیکھیں گا یہ ہے پیسیوی کالی مرچے کالی مرچے کا پاورڈا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے لی ہے تھوڑی سی مرچے کٹی بھی جو ریڈ چلی تو یہ میں نے اوپشنل ڈال دی ہے تاکہ نہ ذرا تھوڑا سا چٹ پٹا سا ذائقہ آجائے یہ تھوڑا سا ہوم میٹ گھر مسالہ ہے یا زیرا دھنیا یہ سب چیز ہیں اس میں اور یہ جو ہے نمک ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا اتنا نمک جوہنا میں نے بوائل کرتے ہوئے گوش میں ڈالا تھا اتنا تاکہ گوش چوہ بلکل پھیکا نہ رہ جائے تھوڑا سا سالٹی ہو جائے تو یہ چار چیزیں ہیں یہ اس میں جائیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے یہ ڈال دی ہے دیکھئے گا یہ گرم مسالہ ہے یہ کٹی مرچے ہیں کالی مرچے ہیں یہ آدھا آدھا چمچیں ساری چیزیں ٹھیک ہے اور نمک تھوڑا حسبیز ایکہ کر لی میں نے تقریباً یہ ون تھرڈ ڈالا ہے چمچ ساری چیزیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا اس کو اچھتا سے میں مکس کر رہی ہوں یہ دیکھئے گا یہ ہو گیا اب اس کے اندر اس کو میں دس منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رم دیں گے کیونکہ یہ بائل تو ہوا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے ساری چیزیں ٹھیک ہے اس میں بڑھ گئے اس کو دس منٹ کے لیے رکھوں گی دس منٹ کے لیے رکھوں گی اس کو میرینیشن کے لیے اور پھر میں اس کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں اور اس کی گریوی بھی بنا کے دکھاتی ہوں موسیقی 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 موسیقی